پاکستانی فیمیر ایکشن میں امید کہتا ہوں آپ صاحب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے میرا نام بجاہت ہے میرا نام ناکھر اگر آپ لوگ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو جلدی سے کر لے کیونکہ اس کا بغیر کوئی نلوکیشن نہیں ملے گا آج ہم واج کریں گے یوگی ادتنات کی تھگ لائیف بہت زیادہ کمال کی ہوتی ہے واج کرتے ہیں اور انجوائے کرتے بھائی تو کانند کرتے سٹار آپ کو جاتھی تو اچھی ہے لیکن ہندو نام سے اتنی چڑکیوں ہو گئی مجھے تاثب ہوتا ہے آپ کی بات پہ بھئی اثر ہوتا ہے مجھے میں ہندو کی بات کروں تو برا اور آپ جاتھی کی بات کریں میری پوری پرمپرا کو جاتھی سے جوڑیں گے تو وہ اچھی بات ہے یہ غلط بات ہے جو بات ہو رہی تھی سمویدھان کا دیوست مرانے کے لئے کرتے ہیں لیکن سمویدھان پہ ہی اب تمام سوال اٹھ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پارلیمنٹ کے بلز پہ سوال پارلیمنٹ میں کوئی کانون نہیں آتا اس پہ سوال سمویدھان پہ سوال سمویدھان کے ٹکڑے کریں گے ایسے بیان ابھی علیگر میں بھی آئے یوپی میں بھی کچھ سیکشنز ہیں جہاں سے سوال اٹھتے ہیں تو ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں سمویدھان پر پرسن اور ان سمویدھانک سنسطھاؤں پر پرسن وہی اٹھا رہے ہیں جن لوگوں نے دیش کا بھی بھاچن کیا تھا باتیں صدھرتی نہیں ہیں بہت جلدی ان کو صدھارنا پڑتا ہے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یوگی آدیتنات جب پشن اتر پردیس میں جس دھنگ سے چناؤ پرچار میں جا رہے ہیں یا پوروی اتر پردیس میں جس دھنگ سے آپ چناؤ پرچار کرتے ہیں اور جاہی رہے وہاں آپ کی فین فالوئنگ بھی کافی ہے کیا آپ کے دائرے میں آپ کی راجنیتی میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے سینوال سین میرے سب سے اچھے مطر ہیں ڈکٹر اے پی جے عبدالکلام کو جب مانی اٹل بحری باج پیجی نے راست پتی کے لیے کھڑا گیا تھا سب سے پہلا سنسطہ جنہوں نے سمرتن کیا تھا بھارت کا مسلمان ڈکٹر اے پی جے عبدالکلام بنے سینوال سین جیسا بنے پہلا بیکھتے رہوں گا جو سمرتن کرے گا لیکن اگر یہاں پر کوئی عسامہ بن لادین کو اور اورنگ جیب جیسے دردان تو لوگوں کو اپنا آئیکون مان کر کے بھارت کے اندر پاکستان کا جھنڈا رہ رائے گا تو پھر ان کے ان بسیلے پھنوں کو سکت کے ساتھ پچلنے کے لیے بھی سب سے پہلے یوگی آدھتی آپ کے گروہ جی بھی رہے آپ کے پتا تولے ہیں وہ وہ بھی ہندو مہا سبھا میں تھے پھر بعد میں بی جے پی میں آئے دونوں جگرسان ست بنے دونوں طرف سے آپ اترا کھنڈ سے راجپود پریبار سے آئے آپ نے بھی اسی طرح سے کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری سنت پرمپرہ میں جاتی نہیں دیکھی جاتے اور اتیان تو سرمناخ مانا جاتا ہے جب سنتوں کو کسی جاتی ویسے سے جوڑتے ہیں میں ایک ہندو ہوں اور ایک یوگی کے روپ میں اپنی بھومکا کا نروحن کر رہا ہوں آپ کو جاتی تو اچھی ہے لیکن ہندو نام سے اتنی چڑکیوں ہو گئی مجھے تازوب ہوتا آپ کی بات پر میں ہندو کی بات کروں تو برا اور آپ جاتی کی بات کریں میری پوری پرمپرہ کو جاتی سے جوڑیں گے تو وہ اچھی بات ہے یہ غلط ہے صحیح کا یوگی جو میں جاوید ہو ای بی پی نیوز سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے گورکپور کو ہندو کی لیبوریٹری بنا کر رکھ دیا ہے آپ علی نگر کا نام آرے نگر رکھ دیتے ہیں اردو بزار کا ہندی بزار یہی کہت جا کے رکے گا آپ کا بالکل ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے عطیت کے گورو کے ساتھ ورطمان کو جڑنا چاہیے بالکل علی سے گورکپور کا مطلب کہاں سے ہے آریوں سے ہے اس عطیت کے گورو سالی پلوں کے ساتھ اگر ورطمان سمات جڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے سامنے دھیر ساری سنبھامنا یہ ہوں گی ہم کسی سنکینڈ دائرے میں چلنے کے وجہ ہائیوے پہ چلیں ہائیوے پہ چلنے کی ایک راستہ تیار کیا جا رہا ہے سب کا نام بدلیں گے ہائیوے پہ چلنے کی بنے تین کیبنٹ وستار ہو گئے آپ پریورتن ریلی کی جو پوسٹر ہیں اس میں آپ کا تصویر نہیں الیکشن کمیٹی بنی دسمبر میں آپ کو اس میں نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ رہ کہاں جاتے ہیں یہی تو خووی ہے کہ میں کہیں نہیں ہوں اور سب جگہ بھی ہوں کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپوں نے بھگوان ہے آپ کو لگتا ہے کہ پانچ سال میں یوگی آجت انات آپ اتر پردش میں رام راج اس حپیت کر دیں گے ہم لوگ اسی لئے آئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہم لوگوں کے آنے کے بعد رام راج یہ نہیں آئے گا تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے سب محنت بیکار ہے بیرس ہے اسی طرح میں پریاد سو رہا ہے رام راج تب آ سکتا ہے جب سرکشہ ویوستہ سب کے لئے ہو کسی کے ساتھ بھید بھاپ نہ ہو آپ کے حساب سے رام راج کی پریبھاشہ اور راوان اور میکنات بھی مارے جائیں رام سمتدائی کا بہت بڑا پیٹ ہے بہت سممانیہ پیٹ ہے اس کا پیتھاس دیکھ لیجئے دیکھ ویجنات جی پودیپور سے رہے راج پوت رہے 1921 میں کانگریس میں رہے اس کے بعد وہ مہندو مہا سبھا میں آگئے گاندھی جی کے حتیہ ہوئی تین دن پہلے انہوں نے کہا کہ گاندھی جی کو مارنا چاہیے ایسا آوان کیا نو مہینے جیل میں رہے آپ جن کو وہ آپ کو گروہ جی مانتے ہیں پتا تولے ہیں آپ کے عویتنات جی لگاتا جڑے رہے ایک آندولن سے ایودھیا والے آندولن سے ان کے پتا تولے تھے دیکھ ویجائے جی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو پانچ دس سال کے لئے ووٹنگ کھونی نہیں دینی چاہیے سٹیٹسمنٹ میں خبر چھپی ہوئی ہے انہوں نے اسے پچاس میں ایک ایسی لائن ہے جو ہٹ کر ہے اور جو کڑی لائن ہے آپ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں تو اسی لئے کہتے ہیں آپ میں سے کیا آپتی ہے کیا مسئلہ ہے آپ جب میری پرمپرا کو جان رہے ہیں تو پھر آپ کو مجھے آپ پتی نہیں ہونی چاہیے آپ کو تو مجھے اپیسیٹ کرنا چاہیے کہ چلیے میں اس لائن کو انسان کر رہا ہوں تو دیش کو توڑنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کم توڑ رہے ہیں اس پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے یوگی جی دو سبال ہے ایک تو بی جے پی نے بہت سارے اپرادھیوں کو بھی ٹکٹ دیا ہے جبکہ آپ آدرش راجنیتی کی بات کرتے ہیں اور دوسری بات ایک سوشل میڈیا پر ایک لڑکی کی فوٹر وائرل ہوئی ہے جس میں وہ لڑکی ایک پوسٹر دکھا کے کہہ رہی ہے کہ میرے پیتا کو اپرادھی کو ٹکٹ نہیں دیا ہے یا گھوشد مافیا کو ٹکٹ نہیں دیا ہے گھوشد مدلگا رازمیتی مقدمیں الگ وسیع ہے رازمیتی پرتیدوندیتا کے تحت اگر کسی نے جھوٹے مقدمیں درج کرائیں ہوں گے اس آدھر پر اگر کسی کارکرطہ پر مقدمیں ہیں تو اپرادھی نہیں ہے لیکن پیسےور اپرادھی اور پیسےور مافیا کو بھارتی جنتہ پارٹی نے دور تک بھی نہیں چھوائے کسی بھی ایسے بیکٹی کو ٹکٹ نہیں دیا ایک ایسے لوگوں نے آویدن بھلے کیا ہوگا لیکن ایک سرے سے بھارتی جنتہ پارٹی کا کیندرے چناز سمیتی نے اس کو کھاریچ کیا ختم میں نہیں کروں کہ اس کا مطلب ہوا کہ آپ دیش کے حط میں مطلب مانتے ہیں جو 22% مسلم آبادی ہے وہ دیش حط کے خلاف ہے ان کو حاشیے پر رکھ کر آپ اپنا دیش اپنی دنیا آپ تبھی گورک پر آئیں گے نا کہتا صاحب دیکھو کھلانا گنڈا اس کے پاس کوئی بھی کلپ نہیں ہے اور اتر پردیش سرکار سے بھی جو پیڑت ہوتا ہے تو بھی میرے پاس ہی آتا ہے کہیں اور نہیں جاتا ہے اکیلے سانسد ہوں جو دو تین چار گھنٹے پبلک کے لئے کھلے اس میں بیٹھتا ہوں کوئی سرکسہ نہیں کوئی تامجھام نہیں کوئی بھی آئے اپنی بات کہیں اور پھر اگر باتچیت سے مانیں گے ٹھیک نہیں تو آندولن کا راستوان تیہ ہوتا ہے ہر ایک بیٹھتی کی سرکسہ اور ہر ایک بیٹھتی کا وکاس آپ کو دیکھنا گورکپور میں جا کر کے دیکھیں ایک بار اس کو یہ بولیں ہر ایک بیٹھتی مطلب ہندو ہو یا مسال جو بھارت کا ناغریک ہے وہ ہمارا ناغریک ہے اس میں جاتی مت اور فند کہاں کی بات آتی ہے میں سناتن ہندو دھرم کا اپاسک ہوں سناتن ہندو دھرم کا اپاسک ہوں سروے بھونتو سکھنا اور سروے سندو نرامیہ کی بات کرتا ہوں میں کسی مت اور مذہب کا بیرودی نہیں لیکن جو بھارت کا بیرودی ہے میں اس کا بیرودی ہوں سیر وہ کوئی بھی ہو میں اس کا بیرودی ہوں زبردست بات تو بہت زبردست بڑی کمال یہ کہتا ہے کہ آپ مطلب کے پیجباؤ کرتے ہیں مسلمانوں ہندو کے طرح کہتا ہے کہ گورکپور میں جب بھی کسی کو مسئلہ ہوتا ہے میرے پاس ہی آتا ہے چاہے وہ مسلمان چاہے وہ ہندو میں مذہب کی بنیاد پر کچھ بھی فیصلے نہیں میں تین چار گھٹے روزانہ بیٹھتا ہوں جو مسئلہ اس کے مطابق ہم لوگ آگے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی کیسے حال کرنا یہ بات بہت آگیا زبردست ہنکر کو بولی یا یقین مانو اس تھگلائن ہے یوگی جی کا مجھے اپنا فین بنا دے بھائی میں تو فین بن گیا جو باتیں بولی کہتا ہے گروہ گروہ میں آگے پوچھو مسلمانوں سے پوچھو کہ بھائی کس طرح آپ کتاب سے رہ رہے ہیں وہ ہی بتائیں گے تم لوگو وہ لیکن یہ ہے کہ ایک ویڈیو کے اندر کہتے کہ بھائی آپ مسلمانوں کے خلاف انگر بولتا ہے یہ ہے تو وہ ہے تو کہتا ہے کہ جو بھارت کے ساتھ ہے میں اس کے ساتھ ہوں کہتا ہے لیکن اگر جو سامہ بن لادی جیسے کو سپورٹ کرے گا تو میں پھر ان کو بھائی ان کو مارا بات تو صحیح ہے نا بات جو تیشتگردی مردی ہو گئے اس کو میں کچھل کے رکھ دوں گا بالکل وہ بات ایک اور بھی بھی مسلمانوں کو بورڈنا ڈالنے کی وہ کہتا ہے جو بھائی پاکہ انڈیا کو توڑنے کی پھر کوشش کر رہے ہیں تو بھائی تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھائی میں ہوں ان کو جوڑ رہا ہوں ان کو توڑ رہا ہوں بھائی نا لیکن یہ ہے کہ بھائی اس کے تگلہ بہت زیادہ کمال کی تھی یہ صحیح اگلی باتیں گھرتے نا ایک دم زبازاز کرتے آہ نا ایسا جواب دیتے نا کہتا ہے ایک انکر بیچ میں کہتا ہے اس کو کہ بھائی تیرہ نا پوسٹوں پر شکل ہے نا کہیں اور ہے نا یہ ہے تو کہتا ہے یار نہ ہو نا لیکن میرے نہ ہوتے بھی مجھے لگتے کہ میں ہر جگہ ہوں وجہ دے زیوازہ چار دوسری دفعہ بن گئے آہ بھائی واقعہ میں دوسری دفعہ یہ سی ایم بندہ دل چکا ہے کمال کیے کام کیے یہ انڈیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا آہ اسٹری میں کے یوپی کا پہل دوبارہ سی ایم بڑھنا واقعہ میں کوئی شاک نہیں تو یار آپ لوگ بتاؤ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مزہ آیا تو لائک کمی چیئریں سبسکرائب کریں ادھر ویڈا ختم کرتے ہیں امنا بہت زیادہ خیار کریں تو بائی